موسیقی میرا نام کسن چند میں تسیل اندورا جلا کانگڑا ہمچل پردیس کا رہنے والا ہوں گیان سے پہلے میں بکتی مارگ میں ماں درگے کی پوجہ کرتا تھا ماں درگے کی پوجہ کے بیچ میں مجھے جو پرابتیاں ہوئی سب پرابتیاں لیتے لیتے من کو اتنی ہی بڑھکنا بڑھتی گئی جتنی ماں ترانی نے ہمیں پرابتی دی اور اس سے من بڑھکتا رہا اور گھر میں لڑی جگڑا اور لوگ لالچ کی آتھ بڑھتی گئی اور گھر میں پریوار بھی دکھی اور خود بھی دکھی اور جہاں پر میں شرویس کرتا تھا بہاں پر بھی ساتھیوں کے ساتھ رہی جگڑا اور اونچہ نچہ بولنا تھا تو آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد میں باوہ کے پاس ایک بہن نے اچانک مجھے ایک بہن عم شانتی بلی ملی اور انہوں نے مجھے پردرشنی کا پردرشنی میں دکھایا کہ بھائی آپ کو ساتھ دن کا کورس کرنا ہے اور اس کورس کے بیچ میں آپ کو جو پرابتی ہوگی وہ پھر آپ نے بتانا ہے اس طرح میں کیرلا میں تھا تو کیرلا میں جب مجھے چار دن کا کلاس ٹینڈ کرنے کے بعد بہن پر ایک سمرو عم شانتی بلی کا ایک سمرو ہوا جس میں جانکی دادی کا آنا شروع ہوا آنا ہوا اور اس سمرو کے بچ میں میں سامل ہوا اور سمرو میں جو انہوں وہ مجھے ہوا کہ میں کس دنیا میں تھا اور کس دنیا کے بچ میں آیا ہوں بہاں پر پورے مجھے ایسے دکھائی دیتنے لگے کہ یہ فرشتوں کے دنیا ہیں پورے بائٹ سپید کپڑے والے پورے ایسے لگے اور اناد آیا بہت کہ میں جو چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے پرابت ہوگی اور اس سے پرابت ہونے سے مجھے بہت اناد آیا جس سے میں نے آرمی کے بیچ میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہ انبوک رہا کہ بھائی آپ لوگ بھی اس کے بیچ میں آؤ اور یہ بابا کا بہت بڑا بردھانی سنسطہ ہے جس کے بیچ میں کہ ہمیں کافی چیزیں پرابت ہونے والی ہیں اور مجھے بابا نے ایک چار پانچ دن کے اندر ہی ایک لفٹ ایسے دیا کہ اس کا میں آپ کو ایک انبوک سناتا ہوں بابا نے میں بابا کے پاس کلاس ہونے کے لیے جاتا تھا اور کلاس کے بیچ میں جانے سے پہلے ترنت میں کپڑا ڈالا اور روڈ پر آ گیا جہاں پر میرا بس ٹینڈ تھا تو بس ٹینڈ کے بیچ میں بیٹھ گیا لیکن میری پاکٹر میں کوئی پیسے نہیں تھا اور کلا کے بیچ میں بس کے بیچ میں ہی چلان کر دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تو میں نے اس ٹیم دل سے ہی میرے ہردے سے یہ بات نکلتی آئی کہ بابا اس چیز کا جواب آپ نے دینا ہے مجھے مدلی سننا ہے میں نے آپ کے پاس پہنچنا ہے سنسطہ کے بیچ میں پہنچنا ہے لیکن اس چیز کا جواب آپ نے دینا ہے کنڈیکٹر آگے سے ٹکٹیں کارتا کرتا ہم میرے پاس پہنچ گیا لیکن میرے ہردے سے یہ ہوا جاتی تھی کہ بابا اس چیز کا جواب آپ نے دینا کنڈیکٹر نے جواب دے دیا کہ بھائی آپ کا ٹکٹ کٹ گیا ہے تو مجھے اتنا خوشی آیا اتنا خوشی اند پرافت ہویا واہ 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 آپ کا تو کمال کر دیا آپ تو میرے ہر ہر ٹائم میرے ساتھ ہو تو میں اس ٹائم سے بابا کے ساتھ اتنا پکر نشجے کر لیا کہ بابا جہاں بھی جاؤں گا میں آپ کے آپ کا ہی گنگا گاتا رہوں گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بیسا ہی گنگان کراؤں گا اور اسی کے بیچ میں میں نے اپنے گھر میں بھی اپنی پتلی کو بھی یہ بات سنا دی کہ ایسے ایسے ہم نے بابا کا گناہ لے لیا ہے اور آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہے تو ہماری بائیف نے بھی اسی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا اور فون کے بیچ میں میں نے ان کو پورا ساتھ دن کا کورس جو کرا دیا تو بابا کا ان کو بھی بابا نند آیا جیسے ہی میں گھر میں سٹی آیا تو انہوں نے بولا کہ ہمیں اس بابا کے پاس لے چلو جس اس آسرم میں لے چلو جس بابا کے آپ نے گیان لیا ہے تو میں نے پتھانکورٹ کا آسرم نہیں دیکھا ہوا تھا تو جیسے ہی میں پتھانکورٹ سے گھر سے سکوٹر لے کر آیا اور ایک دکان پر کھڑا ہوا بہاں پر ایک بھائی سے میں نے بولا بھائی جی ہم نے بھرم کماری آسرم میں جانا ہے تو وہ بھائی بھولا بھائی رکو تو وہ بھائی اندر گیا اور انہوں نے اندر سے ایک سندیش دیا مجھے بابا کا تو اس سندیش سے مولا کہ آپ فلانی جگہ چلے جاؤ وہاں پر بابا کا آسرم ہے تو بابا کے اندر اتنی سکتی ہی تھی کہ مجھے کسی کے پاس بھٹکنا نہیں پڑا کہ بابا نے اچانک مجھے وہ سندیش وہاں سے دلا دیا اور میں جہاں پر پہنچ گیا وہاں پر ایدھر آ کر ہماری بہن ستیہ بہن ہمیں ملی اور ستیہ بہن نے ہمیں بڑی پالنا دیا اور تب سے ہم ستیہ بہن اس آسرم سے جوڑ کر پھر مونٹ آبو میں پہنچے اور مونٹ آبو میں بھی ہم دونوں پتنی اور ہم وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر جب ہمیں مونٹ آبو کا درسے دیکھا تو وہاں تو دیوتوں کے ہی دنیا دکھائے دی اور وہ بھی خوشی ہو گئی اور ہمارا پورا پریوار بھی خوشی ہو کر اور رشتہ داروں کے بیچ میں بھی یہ خوشی پھیل گئی کہ انہوں نے کون سے بابا کا گیان لیا اور جو جو رشتہ دار پہلے ہمارے پاس آتے تھے وہ ہمارے گھر میں کھانے کا تھوڑا پربند نہیں کرتے تھے جب ان کو پتہ لائے گے کہ یہ بھرمک ماری آسرم میں جاتے ہیں اور ان کا گھر کا کھانا کیسے ہے تو ہم وہاں گھر سے چلنے سے پہلے وہ ہمیں انفرم کرتے تھے کہ ہم آپ کے گھر میں آج لنچ کریں گے تو بابا نے ایسا کیا کہ اتنا پیار سے اتنا دولار سے رشتہ داروں سے بھی ابھی ہم سمند میں ہیں اور بابا کے آسرم سے بھی سمند ہیں اور جہاں پر ہمیں دیدی جی کا بہت پیار ملتا ہے اور بھائی پرتاب جی بھی ہمیں بہت پالنا دیتے ہیں بہت اچھے سی جکتیاں بتاتے ہیں جن جکتیوں سے ہم چل رہے ہیں اور بابا نے ہمیں اتنی پالنا دیا کہ بھرپور انند خوسی اور گھر میں جو بڑکنہ تھی وہ بالکل بند ہو گیا اور پڑیوار میں سب مل جل کر رہتے ہیں اور ہر ایک کے پرتیف سب بھاونا اور سب پیار ہے اور جہاں بھی جائیں بہاں ہمارا مان سمان اور اجتماع ہوتا ہے بابا ہمارے ہر ٹائم ساتھی بن کر رہتا ہے اور ہم رات کو سوتے بار بابا سے گن نائٹ کرتے ہیں اور بابا کو شوہ بولتے ہیں بابا ہمیں امرت بلے اٹھانا اگر ہم سوا دو بے بولیں تو بابا دو جے اٹھائیں گے اور ہاتھ مو دو کر ہم بابا کا گنگان کریں گے اور بابا ہمارے اس ٹائم بھی اچھے اچھے سناتے ہیں ہم نے بابا نے اتنا انم دیا ہے اتنا انم دیا ہے کہ پہلے ایک چھوٹا ایسا کٹھیا تھا ابھی بہت بڑا بنگلہ بابا نے تیار کر دیا ہے بابا نے بولا نہیں بچے باب کے بچوں کا بہت بڑا بنگلہ ہوتا ہے چھوٹا نہیں اس لیے ہمیں بابا سے بہت پالنا ملی بہت انمد ہے بہت خوشی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بھائی بہن ہمارے گرو گیان میں چل رہے ہیں اگر وہ ہماری یہ سنیں تو وہ بھی اس بھرمکواری سنسا میں آئیں اور سات دن کا فری آف کوشٹ جے کلاس کریں اور بعد میں مونٹا پو پہنچیں بہاں کا دریسے دیکھیں اور جا کر جے بھی جو ہم نے پرابت کیا ہے وہ ابھی پرابت کرو تو ہم آپ لوگوں کا بہت شکریہ کریں گے بہت بہت دھنیواد کریں گے تو بابا کا جہاں بھی آسرم ہے جہاں بھی بابا کے بچے ملتے ہیں تو بہت خوشی سے ملتے ہیں اور بہت انمد ملتا ہے بابا ہمارے ساتھ ہے ہمارا بابا کا ہاتھ ہمارے بردانی ہاتھ ہماری سر پر ہے ہم کبھی بھی بابا کو نہیں چھوڑیں گے بابا کرن کرابن ہا رہے ہم اس شریر میں رہنے والی آتما کے دورہ جو بھی کرم کرتے ہیں یہ بابا کے دورہ ہی ہوتا ہے بابا نے ہمیں جو اتنا سنتوشت کیا ہمارا کھانٹ پینٹ ست کر دیا اور ہماری بول چال اور ایک دوسرے کے پرتی سبھابنا اور سبھ کامنا رکھنا بہت ہی انمد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بھائی ہمیں ملے جس کے پرتی بھی ہمیں سبھ کامنا ہو وہ بھی اسی کے بیچ میں آنے کی کوشش کرے تو ہم ان کا بہت بہت دھنے بات کرتے ہیں تو بابا ہمارے ساتھی ہیں تو اسی کے بیچ میں ہمیں اور بھی انگوب ہیں کہ ایک بار میرے موں میں دانک میں درد ہوا اور کھانے کا پیٹ تھا تو بابا واقعی جو ہمارے فوج کے ساتھی تھے وہ کھانے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے بولا صاحب آپ لوگ نہیں جاؤ گے تو میں نے بولا آپ چلیے تو میں دو منٹ ایسے بسترے پر لیٹ گیا تو بابا نے کیا کیا تو انت آئے ایسا ہے مجھے ججمنٹ ہوا کہ بابا نے شرنج لگایا اور ہمارے دارد کی درد دور ہو گئی اور میں نے اسی ٹائم بابا کا شکریہ کیا دھنیوہ کیا اور کھانے کے لیے میس میں چلے گئے بابا کا تو اتنا اتنا ایک ایک پل کا انوبہ ہے ہمارے بہت ہی پیار بڑا اند ہے تو شکریہ بابا آپ کا لگ لگ شکریہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی پال نہ دیتے ہو کہ جو ہم کس کو بتانا بھی کیا ہے کہ آپ کی کہانییں بتا بتا کر ہمیں اتنا ٹائم چاہیے کہ ہم آپ کی پال نہ کرتے رہیں تو ہمارے جو بھی بھائی 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 ہمارے سنگ چلتے ہیں تو ہم ان کا بھی بہت بہت دھنیوہات کرتے ہیں جو ہماری یہ ویڈیو سنتے ہیں ان کا بھی بہت بہت دھنیوہات کرتے ہیں کہ شیئر کریں کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں کیا کیا پرافتی ہوئی ہے اوم چانتی شیئر کریں